ادی بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتے کے شکار کے مطلق دریاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے صدہائے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے تو اس شکار کو کھا اور اگر وہ کتہ اس شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو اس کو نہ کھائیو کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لئے پکڑا ہے میں نے کہا کہ بعد دفعہ میں شکار کے لئے اپنے کتے چھوڑتا ہوں پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر مت کھا کیونکہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑی تھی دوسرے کتے پر نہیں پڑی دوسرے کتے پڑی